اپنے بچوں کے بہتر مختلف کے لیے آؤ شام چار بجے کراچی کے لوگوں کراچی والوں کے حقوق کے لیے باکسر زمین پارٹی کا آج ملین مارچ حکومت روکنے کے لیے تیار ریڈ زون میں جلسے جلوسوں پر پابندی وزیر آلہ ہاؤس جانے والے تمام راستے سیل پی ایس بی کا حض صورت وزیر آلہ ہاؤس جانے کا اعلان انیس قائم خانی کہتے ہیں کسی ریڈ زون کو نہیں مانتے شام کو لاکھوں افراد نکلیں گے تو حکمرانوں کو پتہ لگ جائے گا پیپلز پارٹی کا آج سکردو میں پاور شو چیالے پرجوش بلاول پھٹو زرداری خطاب کریں گے تحریک انصاف قائبت آباد نے پنڈال سچ گیا کھلاری پہنچنا شروع ہو گئے کپتان خطاب کریں گے حق اور سچائی کا ساتھ دینے سے گھبرانہ اقلاقی پستی ہے برائی کو باطل جانتے ہوئے مزمت نہ کرنا بزدلی ہے عمران خان کا بیان سابق صدر آصف علی زرداری پشاور میں متحرک دیرہ اسماعیل خان، بنو اور فاتح کے اہدداروں کے اجلاس کی صدارت پارٹی امور پر مشاورت سانہ اگوادن میں شہید ہونے والے نو مزدور نشرف اروز مصر بردے خان علاقے میں ہر آنکھ اشکبار آصف علی زرداری کہتے ہیں شہدہ کے لوہی کین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے سانہ مستوم کے خلاف بلوچستان میں جی یو آئی کا احتجاج چاغی، چمن اور پشین سمیت کئی علاقوں میں رہ لیا امریکہ اور بھارت کے خلاف نارے بلوچستان میں دیشتگردی کی نئی لہر خطرے کی علامت ہے اپوزیشن نیڈر خرشید شاہ کہتے ہیں دیشتگردی کو جڑ سے اکھار نہ ہوگا حکومت کو اثر انوہ حکمت عملی بنانا ہوگی ون بیلٹ ون روڈ منصوبہ ایشیا، افریقہ اور یورپ کو ملائے گا ممالک کے درمیان تنازیات کی بجائے تعاون فروغ پانا چاہیے وزیر آزم کا بیجنگ میں فورم سے خطاب بیلروس کے صدر سے بھی ملاقات عام آدمی کو میٹرو بس اور سڑکوں کی نہیں انصاف کی ضرورت ہے بھوک مٹانے کے بعد سب سے زیادہ ضرورت انصاف کی ہوتی ہے چیفز جسٹس لاہور ہائے کورٹ کا تقریب سے خطاب گوڈز ٹرانسپورٹرز کا چھٹے روز بھی احتجاج ملک گھر میں اشیا کی سپلائے بند کراچی میں پورٹ پر چھبیس ہزار کنٹینرز گاڑیوں کے منتظر کراچی ہاکس بے پر ڈوبنے والے چوتھے نوجوان کی لاش مل گئی روبا زبیر مشال اور دانش آپس میں دوست نہانے کے لیے ساحل پر گئے تھے گردہ سکینڈل کی تحقیقات میں ایک اور خاتون کی ہلاکت کا انکشاف اردن سے آنے والی سلمہ دورانے آپریشن چل بسی ڈاکٹر فواد نے جالی ڈیتھ سیٹیفکیٹ بنایا گروہ کا فرنٹ مین اسلام آباد پولیس کا اہلکار گرفتار ماں تجھے سلام مقدس ہستی کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن فیصل آباد میں ماں سے محروم یتیم بچے کھیل کودھ کر وقت گزارنے پر مجبور ماں کے عالمی دن پر ظالم باپ نے دھو بچوں سے مامتہ چھین لی عمر کوٹ میں شوہر نے کلہاریاں مار کر بیوی کو قتل کر دیا ملزم کی رفتار ایلو سی پر بھارتی فارنگ سے شہید حوالدار محمد مونیر فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک باغ میں نماز جنازہ آدھا کر دی گئی ہزاروں افراد کی شرکت مقبوضہ کشمیر میں بھارتی دہشت گردی میر بازار میں فوج کی فارنگ سے زخمی ہوا نوجوان جل بسا نماز جنازہ میں کشمیریوں کے بھارت کے خلاف نارے بھارت میں گاؤ رکشک کے گنڈے بے کابو ہو گئے مدیہ پردیش میں گائے زبا کرنے کے شبے میں انتہا پسندوں کا نوجوان پر بہیمانہ تشدد لاہور چڑیا گھر میں سوزی کی موت کی تحقیقات کل اجلاس بھی طلب ڈائریکٹر وائل لائف نائم بھٹی کہتے ہیں زو میں اب دو ہاتھی لائے جائیں